ترکش میں آج بھارت نے ایک اور بڑے کامیابی حاصل کی بھارت کی طرف سے دنیا کا پہلا 3D راکٹ سکسیسفولی لانچ کیا گیا ہے اس مشن کو اگنیمان سورٹیڈ 0-1 کا نام دیا گیا ہے پردھان مطری موڈی نے پہلے 3D پرنٹیڈ راکٹ کی کامیاب لانچنگ پر اگنی کل کاسموس سے ابھی اگیانکوں کو بتائی دی یہ جو راکٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اگنی بار یہ دنیا کا پہلا 3D پرنٹیڈ سیمی کریوجینک راکٹ ہے یہ جرنی جو ہے یہ پرائیوٹ سٹارٹ اپ جرنی ایک میرے بڑے عزیز نے کہا تھا کہ یہ جو چاند پر چلے گئے ہیں یہ چاند مقدس جگہ تھی جس کو نفاک کر دیا گیا ہے ہماری سوچ اب جانتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں دنیا جب چاند پر زندگی کے اثار تلاش کر رہی ہے ایسے میں ہم بدقسمتی سے بموں خودکش حملوں قطل و غارت گری میں معصوم زندگیاں بچانے پر مجبور ہیں انڈیا کے لئے ایک مائل سٹون ہے انڈیا سپیس سٹارٹ اپ جرنی وچھ ٹوک آف ان اے بگ وے اونلی فیو ایرز اگو لیکن اب ہم نے جو ہے یہ اوپن کر دیا ہے دس از اوپننگ انڈیا سپیس سیکٹر فور پرائیوٹ پارٹسپیشن عارت کی طرف سے دنیا کا پہلا 3D راکٹ سکسیسفلی لانچ کیا گیا ہے اور یہ ان کی گورنمنٹ کی یا سرکاری سٹیٹ لیول پر سپیس کمپنی اسرو نہیں بلکہ ایک پرائیوٹ سٹارٹ اپ جرنی ہے تو اس کے بہت سے انگلز ہیں اس کے پر بات کیے دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور خبر پاکستان سے ایک خبر سپیس کی ملتی جلتی ہے فرق بہت ہے ایک جو ہے وہ بہت بڑا مشن ہے دوسرا جو ہے وہ چائنہ کی مدد سے جو سیٹلائٹ ہے کمینکیشن سیٹلائٹ وہ لانچ کی گئی ہے لیکن ہم اس پہ بھی بات کریں لیکن آئیے پہلے ہم نظر ڈالے لیتے ہیں کہ انڈیا کے چندریان 3 کا بڑا چرچہ رہا ہم نے لائیو آپ تک تمام ٹرانس میشنز پہنچائیں دنیا بھر میں پھر ان کے جتنے اور سپیس میشنز چل رہے ہیں اس پر آئی روز بات ہوتی رہتی ہے لیکن اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے پرائیویٹ کمپنی نے اتنا بڑا ایک پروجیکٹ کی ہے انڈیا کی جی دیکھیں نا اس میں کافی سارا ڈیپرینٹ سے کنٹری پہ کہ وہ اپنے لوگوں کو اپریشیئٹ کرتے ہیں جس طرح پچھلے لائسٹو یئرز میں جب انہوں نے اپنے سیٹلائٹ لانچ کرنا چاہت تو وہ ناکام ہو گئے لیکن ان کے جو اپنے آفسترز تھے انہوں نے ان کی سیلری ڈبل کر دی تھی اچھا ڈبل کر دی میں ادھر تھوڑی سی آپ کی بات گات رہا ہوں اور ہمارے یہاں پہ میمز بنائی گئی تھی آپ کو اگر یاد ہو کہ جی ان کا راکیٹ کامیاب نہیں ہوا یا اسری سیٹلائٹ کامیاب نہیں ہوا اس کا نام ہے اگنی بان اب اگنی بان ایک یہ جرنی جو ہے یہ پرائیویٹ سٹارٹ اپ جرنی اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سٹیٹ لیول پر تو بھارت میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی دی ہی گئی وہاں پر تو جو سٹیٹ لیول پر ہمیں مشنز نظر آئے وہ بہت بڑے مشنز دنیا کے جو کہ اب ان کی ایسرو کے ساتھ ناسا بھی کلیابریشن کر رہا ہے مختلف جو ان کے ہیں آگے جو ٹارگیٹس ہیں اس کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک انڈیا نے ایسٹرونمر نے بھی جانا ہے ایسٹرونوٹ نے بھی جانا ہے اور اس کے علاوہ بھی ان کے جو گگنیاں ہے وہ مشن جو ہے وہ بھی شامل ہے لیکن یہ جو ہے اس کے اوپر ان کے یونین منسٹر فور سائنس اور ٹیکنالوجی ڈاکٹر جیتندرہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ انڈیا کے لیے ایک مائل سٹون ہے ان انڈیا سپیس سٹارٹ اپ جرنی which took off in a big way only few years ago لیکن اب ہم نے جو ہے یہ اوپن کر دیا ہے this is opening انڈیا سپیس سیکٹر for private participation after revolutionary decision to this effect یعنی یہ کہ پہلے یہ سوچا گیا کہ جناب یہ کیا کرنا چاہیے یعنی کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد یہ سری ہاری کوٹا سے کیا گیا ہے وہاں پہ اب اس میں اسرو کی مدد بھی شامل ہے مطلب یہ اسرو کے اس پہ نہیں ہے پلیٹ فارم پر لیکن اس میں میں نے دیکھا سارے جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اسرو کی مدد ہے شامل لیکن یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا کا پہلا 3D راکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جائے انڈیا سے successfully تو جیسا کہ وہ دنیا کی ہر ایک ایسی بڑی چیز کو لانچ کرتے ہوئے نظر آئیں اور اس میں یہ پہلے 3D راکٹ فیل ہوئی تھی ان کی ایسا نہیں ہے دیکھیں کہتے ہیں وہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل ہی کیا جو گھٹنوں کے بل چلے تو جب آپ کسی کی مدد لے کر کوئی سیٹلائٹ لانچ کریں گے وہ گھٹنوں کے بل چلنا ہوگا کیونکہ اس میں آپ کی مدد دوسرے کی شامل ہوگی آپ کی اپنی محنت یا کوشش جس طریقے سے کیونکہ جو ہم اگنی بان اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں 3D راکٹ جو لانچ کیا گیا انڈیا کی طرف سے وہ انڈیجنس ہے وہ انڈیا میں ہی بنایا گیا ہے اس کو بنایا بلکہ اس کے بعد اس کو ایک پرائیوٹ سیکٹر کے ذریعے سپیس مشنز کو اور سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو فروب دینے کے لیے اس کو پروموڈ کرنے کے لیے جو ہے اب یہ لانچ کیا گیا تو دیکھیں اس سے ہوگا کیا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا کیونکہ آپ کہیں کہ بھائی اسرو تو پہلے ہی اتنے بڑے بڑے مشنز کر رہا ہے اسرو نے یہ نہیں کیا ٹھیک ہے نا یہ اگنی کل ہے جس کا نام ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا ان کی طرف سے یہ کیا گیا لیکن اس سے سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا کہ وہاں کے نوجوان وہاں کے لوگ ان کو یہ پتا چلے گا کہ اب وہ اپنے تین کمپنیز یا لوگ جو ہیں وہ ایسی مشنز کر سکتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں وہ خود بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں تو جو سٹارٹ اپ سپیس سٹارٹ اپ جرنی ہے ان کا وہ بڑا کمال کا ہو گیا ہے اور آگے بہت تیز رفتاری سے چلے گا یہ آپ دیکھئے گا آپ دیکھئے گا اس کے بعد اب راستہ کھل گیا ہے ان کے لیے یہ اور وہ اور بھی ایسی جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گے اچھا اب اس کے اوپر جو ہے اور بھی بہت سی اس کی ڈیٹیلز ہیں جو کہ یہ کہا گیا ہے کہ سٹارٹ اپ سکرپٹس ہسٹری ویڈ اگنی بان راکٹ لانچ اور اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ انکیت اگروال کی سوالے سے جو انہوں نے ویڈیو بنائی اور اس میں وہ سارا انہوں نے کہا جنبی اچھا میں بھی اگنی بان انہوں نے کوئی سطریقی ہو رہی انہوں نے کہا اگنی بان سب کہہ رہے ہیں but this is اگنی بان ٹھیک ہے نا وہ ایک ہنڈی پروننسییشن ہوتا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے نے جو ہے وہ ایک اور مار کا مار لیا ہے اب اس میں یہ ہے کہ بلکہ میں نے تین فیل اٹیمپس کہا یہ چار فیل اٹیمپس ہوئی تھی ان کی اور چنائی بے سپیس سٹارٹ اپ ہے یہ اگنی کل کاسموس اس کا پورا نام ہے اگنی کل کاسموس چنائی بے سٹارٹ اپ اور انہوں نے سکسیسفولی کیریڈ آؤڈ اس سب آربٹل ٹیسٹ فلائٹ ہے یہ ٹیسٹ فلائٹ جنہوں نے اس ملک کو اتنا مقام دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا یہاں سے آپ انہیں دیکھ لیں ان کے ملک میں کیا ہوتا ہے اور ان کے جنہوں نے ایٹامک انہیں بنایا تھا کنٹری انہیں پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا بلکل اسے پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا عبدالقلام کیا نام تھا عبدالقلام بلکل ایسے ہی ہے اور بڑی ریسپیکٹ دی جاتی ہے آج بھی جو انسپائریشن ہے بہت سے بلکہ سب انڈینز کے لیے انسپائریشن ہیں اور ہے بھی مسلم تھے اچھا کیا وجہ ہے کہ وہ پرائیویٹلی اتنا بڑا بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں راکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے یہ نیوز سنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی بات نہیں ہے تو ہم لوگ گورنمنٹ لیول پر نہیں یہ کام کر پا رہے ہیں جی اس میں جو انسٹیوٹین کا بڑا کردار ہوتا ہے